موسیقی 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 اور ایڈیوکیشنل لیول کو اچھے سطر تک پہنچانے کے لیے ایک پریاس کیا جاتا ہے اس سعودیہ کامپلیکس میں تو براس سٹی سعودیہ کے تتوہ دہان میں یہ ڈیفرنٹ سکولز ایکٹیوٹیز ارگنائز کر رہے ہیں جس میں سمر ویلی سکول میں آج انٹر سکول سویمنگ کامپیٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سمر ویلی کے پورے انٹائر ٹیم میں اس کو ارگنائز کیا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کیا ہے اور بہت اچھا پارٹیسپیشن ڈیفرنٹ سکولز کا ہے جبکہ بہت سارے سکولز میں سویمنگ فیسیلیٹی نہیں ہے لیمیٹیڈ سکولز میں ہے پارٹیسپیشن دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بچوں میں ایک انکوزیٹیو نیس ہے ان کو اچھا ہے کہ ہم اپنے ٹیلینٹ کو باہر لائیں اور یہ ایک بہت اچھا سمر ویلی کی طرف سے انیشیٹیو ہے کہ انہوں نے اچھا ایونٹ اورگنائز کیا ہے انٹر سکول تیراکی پرتیوگتہ میں مرادباد شہر کی سکولوں کے بچوں نے بچھوڑ کر بھاگ لیا اور اپنی پرتیوگتہ کا پرتیوگتہ کئی ورگوں میں آیوجت کرائے گئے جس میں سبھی بچوں کی پرتیوگتہ دیکھنے لائک تھے لگتار تیراکی کی کھیل میں مرادباد شہر کی کھلاڑی اپنی پرتیوگتہ کا پرتیوگتہ کرنے کے ساتھ انعام کے اندھوگتار بھی بن گئے ہیں پردیش اور راشترے اسطر پر بھی تیراکی کی کھیل میں مرادباد کی بچھے اپنی پہچان بنا رہی ہیں ایک دیوسیہ انٹر سکول تیراکی کمپوٹیشن کی وجیتہ اور اپنی وجیتہ کھلاڑیوں کو ہندوستان سمچار پتر کے سمپادک بھوپیش اپارتیائے دوارہ پروسکار دیکھ کر سمبانت دیا گیا اس دوران انہوں نے کہا کہ بچوں کی پرتیبہ کو دیکھ کر انہیں آج بہت اچھا لگاؤ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھرپور اینرڈی اور کچھ ساہ کے ساتھ پرتیوگتہ میں بھاگے کر اپنے شہر اور ویدیالے کا نام روشنپری کاریٹرم کو سمبودت کرتے ہوئے بھوپیش اپارتیائے نے کہا کہ میٹھا آپ لوگ جس ایج میں ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ جس ایج میں ہیں ہم ریسک نہیں لیتے میں پیرینٹ سے بھی کیا ہم ریسک نہیں لیتے بٹ بچے آپ لوگ جس اوبر میں ہو کچھ بھی ریسک لے سکتے ہو آپ پنینا سار بیر سار پاس بھی دنیا بھرکی چیزیں کر کے فیل ہو کے پاس ہو کے دوبارہ جب اپنے آپ کو ملیانت کر ملیانتر کروں گے تو ہوتا ہے ہم نے پھری ایج کے برابر ہو جائے تو اس چیز کو بنائے رکھنا جو جل کرے خوب بھنکے کرو مستی میں کرو اور یہ دھیان رکھو کہ اگر تم نے کوئی بھی کام دل سے کیا تو فیل تو کم سکم نہیں ہوگے کچھ میں کچھ کو حاصل کرو گے ہی تو میری خوب ساری شکامنا ہے سکول کو پشاہدی کو کرنڈی کو اور آپ سب پیارے بچوں کو میں آپ سے آج بہت انرچی لے کے جا رہا ہوں اور وہ اسے لے کے جا رہا ہوں میں نے دیکھا کئی بار کچھ بچے جی ملکل لاسٹ پہ تھے جو دکھ رہا تھا کہ وہ بچے آپ مینر نہیں ہیں انہیں میڈل نہیں ملنے والا بچوں کو کہے بڑے تھے کہ بیٹا بہت اچھا کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں کاشیر کی سوائیٹی کے پیرنس میں پیچھوں میں آجائے بچے کی جو ہے جو گھٹویل ہوتا ہے اس نے اس کی جیت کے بجائے اس نے کوشش کو بھی دھائم دلنے لگے تو پتا نہیں کہا جائے گی دنیا بہت سائی شکہ ہونے بہت مجھائے آپ کے پیچھے ہیں انٹر سکول تیراکی پرتیوگتہ میں پراثم اسثان گولڈن گیج گلوبل سکول کو ملا جہاں مکھیا دی تھی سکول کے ڈائریکٹر اور پردانچارے دوارہ چیمپین ٹروفی سکول کو پردان کرے سبھی بچے کافی خوش دکھائی دی رہے تھے سکول کے ڈائریکٹر کرن منچندہ کا یہ کہنا ہے کہ سمیں سمیں پر ودیالے ستر سے بھی پرتیوگتہیں آیوجت کرائی جاتے ہیں جس میں بچے برچڑ کر بھاگ لیتے ہیں آج کی پرتیوگتہ میں ننائک بندل کی بھومی کاکمی مکھے صدر سے روی کمار اور ان کی پوری ٹیم کا بھرپور یوگ دان رہا اور اس پرتیوگتہ کو سفلتا پوروک سمپن کرانے کے لیے ان کی پوری ٹیم اور سکول کے سبھی شکشک اور سٹاف کا بھی سہی ہوگ رہا اس دران اسکول کے پردھانچارے وشالوپاردھائی کہی کہنا تھا یہ سمیں سمیں پر پرتیوگتہیں آیوجت ہوتی ہیں آج کی پرتیوگتہ میں غزب کا اتصاہ دکھا گیا ہمارے سکول میں دوسری بار سومنگ کامپٹیشن آیوجت کرائی گیا ہے پھوشی میں انٹر سکول سومنگ کامپٹیشن اور بھی آیوجت کرائی جائیں گے آج کی پرتیوگتہ کے آیوجن کے لیے براس سٹی سہودے کامپلیکس کے ادھاکش ایوم گاندھی نگر پبلک سکول کی پردھانچاریا شاشی شرما نے بھی شک کامنا ہی دی سٹی چانل سے بات کرتے ہوئے سمرویلی سکول کی پردھانچاریا وشالوپاردھائی نے کہا ہمارے سمرویلی سکول میں دوسرا سویمنگ کامپٹیشن انٹر سکول سویمنگ کامپٹیشن ہم نے آیوجت کیا کتنے بچوں نے بھاگ دیا اور کیا رہا پرکتے ہیں سم مور دن 150 students participated out of 16 schools from Moradabad town and this is I believe Golden Gate Global School was declared the champion and they won the champion's trophy the children should get good exposure and we have such facilities all infrastructure in our school for all the sports so we try to give a good exposure to all the children in Moradabad few schools have such good swimming pools so children still learn and they get to know the skills learn skills and get a good exposure for the competitions